اسلام علیکم ویلکم تو اس لوگو ڈیزائن کورس میرا نام حمزہ ہے اور میں اپنے اس چینل کے اوپر گرافک ڈیزائن کی سکھاتا ہوں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کہ لوگو ڈیزائن کرنے کے لیے بیسٹ سوفیر کون سے ہیں پیڈ سوفیر کون سے ہیں فری سوفیر کون سے ہیں اور کچھ امپورٹن کویسن سچا ہے کہ لوگو کیا موبائل کے اوپر ڈیزائن ہو سکتا ہے اس کے لیے پی سی کا ہونا ضروری ہے اور ان چیزوں کے ہم لوگ بات کرنے والے ہیں تو without wasting any further time آئیے start کرتے ہیں first of all میں اس question کا answer دینا جاؤں گا کہ کیا لوگو موبائل کے اوپر ڈیزائن ہو سکتا ہے سب سے پہلے لوگو کی definition کو سمجھنے کی کوشش کریں لوگو کسی بھی brand کا face ہوتا ہے لوگو کسی بھی brand کو represent کر رہا ہوتا ہے جو موبائل فون ہے وہ اتنا sufficient نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو ایک proper professional logo ڈیزائن کروا سکے کیونکہ جو لوگو ڈیزائن کے softwares ہوتے ہیں وہ optimized ہوتے ہیں پی سی یا لیپ ٹاپ کے لیے such as adobe illustrator کی ہی ہم بات کر لیں ہاں اس کو اگر آپ کے پاس ipad pro version ہے تو آپ اس کے اوپر ضروری use کر سکتے ہو لیکن موبائل فون کے اوپر ایک لوگو ڈیزائن کرنا is highly not recommended because لوگو ڈیزائن کرتے وقت ہمیں بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے such as vector based graphics ہوتے ہیں ان کی جو color scheme ہوتی ہے اور proper ان کے جو highlights اور shadows کا خیال کرنا پڑتا ہے تو یہ ساری چیزیں بہت detailed ایک overview کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ pc یا لیپ ٹاپ کی screen جو ہے وہ بھی بڑی ہوتی ہے اور pc یا لیپ ٹاپ powerful بھی ہوتا ہے موبائل فون سے تو اس لیے اگر آپ professionally کام کرنا چاہتے ہو تو آپ pc یا لیپ ٹاپ کو ہی use کرو for logo ڈیزائن اب بات کرتے ہیں کہ logo ڈیزائن کے لیے best softwares کون سے ہیں سب سے پہلے میں اپنا favorite میرا کیا 99.9% designers کا favorite software Adobe illustrator جو کہ ایک vector based software ہے اس کے اندر آپ logos ڈیزائن کر سکتے ہو banners, posters, icons, illustrations, characters جتنی بھی vector based graphics ہیں وہ آپ سب کے سب اس کے اندر بہت easily design کر سکتے ہو اور بہت powerful software ہے for graphic design یہ ایک paid software ہے جس کے آپ کو subscription purchase کرنی پڑتی ہے from adobe adobe.com سے جا کے آپ اس کی subscription purchase کر سکتے ہو secondly جو software آتا ہے میرے پاس that is coral draw coral draw locally بہت زیادہ use کیا جاتا ہے such as پاکستان انڈیا میں بھی بہت زیادہ use کیا جاتا ہے locally جو printing press کے آپ جاتے ہو وہاں پہ اس کو use کیا جاتا ہے یہ بھی ایک vector based software ہے اور اس کی بھی subscription آپ کو purchase کرنا پڑتی ہے Adobe illustrator کے بعد اگر میں کسی vector based graphics کو recommend کروں گا software کو that is coral draw coral draw میں آپ pictures کو بھی edit کر سکتے ہو pictures کو use بھی کر سکتے ہو جبکہ جو illustrator ہے اس کے اندر pictures کو نہیں edit کر سکتے لیکن جو illustrator ہے وہ industry standard software ہے like آپ اس کے اندر کسی بھی طرح کی جو design ہے اس کو AI میں export کر سکتے ہو EPS کے اندر export کر سکتے ہو اور client کو دے سکتے ہو اچھا lastly جو ایک software میں recommend کروں گا مجھے اچھا لگا تھا that is affinity designer یہ ایک software ہے جو کہ vector based ہے اور یہ بھی paid ہے اس کی بھی subscription آپ کو purchase کرنا پڑے گی اب ذرا کچھ free solution کی بات کر لیتے ہیں تو میرے mind میں جو ایک free solution آتا ہے that is figma i know آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ figma تو ایک ui based جو software ہے ui ux design کیلئے ہوتا ہے لیکن اس کے اندر vector based graphics ہی create ہوتے ہیں اور اس کا جو free والا version ہے اس کو use کرتے ہوئے آپ ایک اچھا professional logo design کر سکتے ہو تو it's a solution it's a tip from me اگر آپ اس کو اچھے سے use کر رہا تو آپ اس کے اندر بھی اچھے designs create کر سکتے ہو اب ذرا بات کر لیتے ہیں ready made software جو logos آپ کو provide کرتے ہیں ان کا use کرنا کیسا ہے well canva اور اس طرح کے software's ہیں جو کہ آپ کو ready made جو logo designs ہیں وہ provide کرتے ہیں میں highly recommend نہیں کروں گا وہ والے software's کو use کرنا for a professional logo design اس کا reason میں آپ کو بتاتا ہوں جو logo design آپ کو بنا کے دیا جا رہا ہے وہ آپ جیسے اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کو same logo design deliver کیا جا رہا ہے تو وہاں پہ جا کے copyrights کا intellectual copyrights اور ایک جو uniqueness ہے logo design کو differentiate آپ کے brand کو کرے گا تو وہاں پہ وہ uniqueness نہیں ملے گا آپ کو copyright کا بھی issue ہو سکتا ہے کہ ایک ہی design کو پتہ نہیں کتنے لوگ use کر رہے ہوں تو i will not recommend کہ کبھی بھی آپ اگر professionally کام کرنا چاہا رہے ہو تو آپ ready made جو logos والے software's ان کو for logo design use کرو ہمیشہ industry standard software's کے لئے use کرو جو کہ میں نے آپ کو دو تین بتائے ہیں ان کو use کرتے ہوئے logo آپ design کر سکتے ہو اگر اس کو proper full fledged skill کے طور پر لے کے چلنے چاہا رہے ہو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے کچھ software's کو discuss کیا جو کہ use ہوتے ہیں logos کو design کرنے کے لئے ہم اپنی سکورس کے اندر basically Adobe Illustrator کو use کرتے ہیں for designing logos آپ بھی اسی کو use کر سکتے ہو اگر کوئی چیز نہیں سمجھ آئی تو you can ask me in the comment section اور اگر آپ لوگ کا کوئی question ہے تو وہ بھی آپ comment section میں پوچھ سکتے ہو i will be seeing you in the next video تب تک کے لئے اللہ حافظ